پاکستان میں افغانستان کے مسائل کے حوالے سے سلیم صافی بہت گہری نظر رکھتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ خود بھی واشنگٹن میں ہیں ان تمام معاملات کو بھی دیکھ رہے ہیں سلیم صافی صاحب بہت شکریہ آپ خود وہیں ہیں آپ نے دیکھا سب کہ آج تو آپ بھی اس تقریب میں تھے جس میں وزیر آزم نے کہا کہ پہلے تو میں نہیں مل سکا میں تو خود طالبان مجھ سے ملنا چاہتے تھے کیونکہ افغان حکومت کو پرابلم تھی مگر اب میری ٹرمپ سے بھی بات ہوئی ہے اشرف غنی سے بھی بات ہوئی ہے میں خود بھی اب اس میں کردار ادا کروں گا آپ کو لگ رہا ہے کہ مصبت سمت میں جا رہا ہے اور اگر ٹرمپ چاہتے ہیں کہ پاکستان افغانستان پر ڈیلیور کرے تو پاکستان کر سکتا ہے تاکہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بہتر سمت میں جائیں دیکھیں فوکس بھی افغانستان ہے ریکگنیشن جس چیز کا ہوا ہے جس کے وجہ سے پرائم منسٹر کو دعوت دی گئی ہے وہ بھی افغانستان کے حوالے سے پاکستان کا کردار ہے اور فیوچر کے حوالے سے جو ڈیمانڈز ہیں وہ بھی افغانستان سے متعلق ہے اور یہ پروسس شروع ہوا تھا الیکشن سے کچھ عرصہ پہلے جب ایلیس ویلز پاکستان آئی تھی اور وہاں آرمی چیپ جنرل کمر جاوید باجوا کے ساتھ ان کی جو ملاقات ہوئی تھی اس کے بعد سے اس عمل کا آغاز ہوا تھا پاکستان کی طرف سے ڈیلیوری کا اور جو آج مچیور ہوا ہے ڈونلڈ ٹرم جب شروع میں آئے تو وہ ان کا بہت ہارشتہ پہلا پولیسی بیان پاکستان سے متعلق اور انڈیا کے رول کی بھی بات کر رہا تھا تو پاکستانی آرمی کی طرف سے ان سے یہ ڈیمانڈ تھا کہ ایک تو وہ طالبان سے براہ راست مذاکرات کرے جس میں امریکہ نے آماد کی ظاہر کی اور دوسرا یہ کہ وہ پاکستان کے جین ون کنسان پرٹیکللی ٹرور انڈیا بھی ایڈریس کرے تو چنانچہ پاکستان نے رول پلے کیا پچھلے عرصے میں پاکستانی انٹیلیجنس نے پاکستانی فوج نے اور ایک تو طالبان کو ابھی تک امریکہ کے ساتھ بٹھایا اور دوسرا ان کو مذاکرات کے میز پہ بھی لے آئے اور آگے بھی ان کے حسب منشا کردار ادا کر رہا ہے اور ظلم خلیلزاد جو کہ امریکن سائٹ کو لیڈ کر رہے ہیں جو انٹی پاکستان سمجھے جاتے تھے تو وہ خود اس وقت پاکستان کے رول کو اپریشیئٹ کر رہے ہیں اور چونکہ امریکہ نے بھی اپنی پالیسی سے ابحام ختم کر دیا ہے ماضی میں امریکہ نے یہ انٹی میٹ کبھی نہیں کیا تھا کہ وہ نکلنا چاہتا ہے افغانستان سے تو ٹرمپ امنسٹریشن نے وہ انٹی میٹ کیا ہے کمیٹمنٹ کیے کہ وہ نکلنا چاہتا ہے اس کے جواب میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے ڈیلیوری شروع کی ہے اور اس ڈیلیوری کے ریکنیشن کے طور پر پاکستانی پرائم منسٹر اور ملیٹری لیڈرشپ کو یہاں پہ مدو کیا گیا اور فیوچر کے حوالے سے بھی جو اصل چیزیں تیہ ہونی ہیں یا جو لائے ہیں عمل یا جو کمیٹمنٹ ہونی ہیں وہ پاکستانی ملیٹری لیڈرشپ اور یہاں امریکن اسٹیبلش کے درمیان وہ جو دو تین دن میں یہ مذاکرات ان کے ہو رہے ہیں اس میں تیہ ہو رہی ہیں اور کیونکہ ہوتا ہے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ بہت قریب سے معاملات کو جانتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ افغانستان سے ایک مضبط خبر آ سکتی ہے افغانستان میں امن ہو جائے پاکستان کا بھی اس میں کردار ہو پاکستان کو بھی اس کا فائدہ ہو دیکھیں پہلی بات امریکن ان کے ساتھ ڈیاریک بیٹھ گئے دوسرا امریکن اور طالبان کے قطر مذاکرات میں بڑی حد تک معاملات پہ پا گئے ہیں طالبان کا میجر ڈیمانڈ تھا یوئیس ٹروپ کے ویڈرول کا اس میں امریکہ آمادہ ہے صرف وہ ٹائم ٹیبل کے حوالے سے طالبان کہتے ہیں کہ یہ نو مہینے میں مکمل ہو امریکن کہتے ہیں کہ وہ یہ دو سال میں مکمل کریں گے دوسرا امریکن کا میجر ڈیمانڈ طالبان سے یہ تھا کہ وہ القائدہ اور دائش جیسی تنظیموں کے ساتھ تعلق ختم کریں گے اور افغان سرزمین کو کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے یہ گیرنٹی طالبان دے چکے ہیں لیکن جو آگے کے دو نقات ہے وہ جو انٹرا افغان معاملات سے متعلق ہے ایک سیز فائر کا اور دوسرا افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات کا تو اب امریکہ کا ڈیمانڈ یہ ہے اور پاکستان یہ کمیٹمنٹ کر چکا ہے ان کے ساتھ کہ وہ ان دو چیزوں پہ یعنی طالبان کو جنگ بندی پہ آمادہ کرنے میں بھی اپنا کردار ادا کرے گا اور انٹرا افغان نیگوسییشن اگر وہ براہ راست افغان حکومت کے ساتھ نہ ہو تو انڈریکلی وہ اس کی راہ ہموار کرنے کی کوشش کرے گا اب امریکیوں نے بھی طالبان پہ یہ واضح کر دیا ہے کہ اگر بات پاروں نقات پہ کرو یعنی جس میں سی سپائر اور یہ بھی شامل ہو افغان حکومت کے ساتھ اور اگر نہیں کرنی ہے تو پھر یہ پروسیز ناکام ہوگا اب ڈونالڈ ٹرمپ نے خود جو ڈیڈ لائن دی ہے ظلم خلیل ذات کو بھی اور پاکستان کو بھی اور اشرف غری کو بھی وہ میڈ اگست ہے اگر میڈ اگست تک کوئی نتیجہ نکل آیا تو میں سمجھ دوں کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان یہ جس سفر کا آغاز ہوا ہے یہ آگے بڑھے گا لیکن اگر خدا نہ خواستہ اس میں بھی کیونکہ مشکلات ابھی بہت زیادہ ہے انٹرا افغان سٹلمنٹ میں بہت بڑی مشکلات ہیں سردس طالبان جنگمندی پہ آمادہ ہو رہے ہیں اور نہ اشرف غری حکومت کو وہ کوئی ویٹ دینے کو تیار ہے تو اگر ناکام ہو گیا تو میرے خیال میں جنرل ٹرمپ جس طرح اب یو ٹرن لے کی اس ایکسٹریم تک آئے ہیں تو وہ پھر کسی اور ایکسٹریم تک بھی جا سکتے ہیں دوسرا ایک اور نکتہ یہ بھی ہے کہ اس وقت اگرچہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ اور حکومت بلکل ایک پیج پہ ہے لیکن پاکستان میں ڈونل ٹرمپ امریکہ میں ڈونل ٹرمپ اور ظلم خلیزات کے ذریعے وہ جو کچھ کر رہے ہیں اس میں امریکن اسٹیبلشمنٹ بادل ناخاصتہ تو ان کے ساتھ ہے لیکن پاکستان سے متعلق اور افغانستان سے متعلق امریکن ڈیر سٹیٹ اور اسٹیبلشمنٹ کی کا ویو توڑا سا اس سے مختلف ہے جو ٹرمپ کرنے جا رہے ہیں تو اگر یہ ناکام ہو گیا تو میرے خیال میں پھر امریکن اسٹیبلشمنٹ پریویل کر سکتا ہے دونوں ممالک یعنی پاکستان اور افغانستان سے متعلق